ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ ہو اکبر وہ غیب کا علم بھی رکھتا ہے اور شہادت کا علم بھی رکھتا ہے اس سے کچھ چھپا وہ نہیں ہے رات کی تاریکی کے اندر کالے پتھر پر جو کالی چوٹی چلتی ہے میرا اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے اس کے چلے کی آواز کو بھی سنتا ہے اللہ ہو اکبر میری ماں اور بہنوں بتاؤ اتنے جرائم اور گناہ کرنے کے بعد پھر بھی انسان غافل ہے پھر بھی انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یاد رکھنا جہاں گناہ ہے وہاں فناہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ بہت دن تک گنے گاروں کو ڈھیل نہیں دیتا وہ بہت دنوں تک گنے گاروں کو چھوٹ نہیں دیتا وہ بہت دنوں تک پاپ اور جرائم کرنے والوں کو مولت نہیں دیتا ارشاد فرماتا ہے اِنَّا پَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ کی بندیوں اگر اپنے حسن کی نمائش کرو اپنے لباس کو شریعت کے خلاف پہنو اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارو تھوڑی محلت دے گا پھر اس کے بعد جب اس کی قدرت کا شکنجہ کسا جائے گا اور جب اس کا عذاب اترے گا جب اس کی پکڑ ہوگی تو انسان کا حال یہ ہوتا ہے جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے شکنجے سے چھڑا نہیں سکتی جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو کوئی انسان مالدار ہوتا ہے تو گربت کی چکی میں پسنے لگتا ہے کوئی صحت مند ہوتا ہے تو بیماری کے دلدل میں دھسنے لگتا ہے اللہ اکبر انسان کو صحت کے دور میں انسان کو جوانی کے دور میں انسان کو طاقت و قوت کے دور میں پاپ کرنا اچھا لگتا ہے جرائم کرنا اچھا لگتا ہے انسان سوچتے کون دیکھ رہا ہے مگر یاد رکھنا میرا اللہ بار بار پکار پکار کر کہہ رہا ہے وہاں معاکم اینما کنتم تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے کہاں جاؤگے کہاں چھپوگے اللہ اکبر اندازہ فرمائیں سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو انسان اتنا سنبھل کر زندگی گزارتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے سارے گناہ ہو رہے ہیں سارے جرائم ہو رہے ہیں میری ماں اور بہنوں دنیا کی دوسری عورتوں کو دیکھ کر کے سیریلوں کے اندر اداکاراؤں کو دیکھ کر کے اللہ اکبر فلموں کے اندر فلمی اداکاروں کو دیکھ کر کے اگر ہم بھی اپنی زندگی اللہ کی بغاوت میں گزاریں اللہ کی نافرمانی میں گزاریں اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گزاریں کب تک جب تک جسم کا رشتہ روح کے ساتھ جڑا رہے گا تب ہی تک جرائم کرو گے تب ہی تک گناہ کرو گے لیکن اللہ اکبر ایک وقت وہ آئے گا میری بہنوں جب روح ہلک میں اٹک جائے گی ایک وقت وہ آئے گا میری بہنوں کہ جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹتا ہوگا ایک وقت آئے گا میری بہنوں جب ہمارے گھروں سے ہماری جدائیاں ہوگی ہمارا مال ہمارا نہ رہے گا شوہر شوہر نہ رہے گا بال بچوں سے جدائیاں ہوگی دنیا چھوڑ کر جانا ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروجی مشیدہ اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپو گے وہاں ابھی اللہ کی موت آ کر کے رہے گی اللہ کی طرف سے موت آ کر رہے گی اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی موت سے مضبوط قلعے بھی تمہیں بتا بچا نہ سکے گے اللہ رب العزت جب موت کو بھیجے گا اس کی طرف سے آنے والی موت مضبوط قلعے میں چھپنا بھی تمہیں محفوظ نہ کرے گی اللہ کی بندیوں آج اپنی زندگی کا جائزہ لو کون سے گناہ ہے کون سے جرائم ہے کون سے برائیاں ہیں جو زندگی میں نہیں جوانی کی رنگریلیاں جوانی کی مشکیاں لباس شریعت کے خلاف زندگی شریعت کے خلاف سوچ شریعت کے خلاف اٹنا بیٹنا شریعت کے خلاف سونا جاگنا شریعت کے خلاف بچوں کی پرورش شریعت کے خلاف آئیے آپ کو میں ایک بات بتاؤں زندگی کے اندر کچھ مراہیل ایسے آتے ہیں جب انسان کو گناہ بہت برے لگتے ہیں حالانکہ پوری زندگی گناہ میں مزے آتے ہیں پوری زندگی گناہ اچھی لگتی ہے لیکن پوری زندگی میں گناہ اچھے لگتے ہیں لیکن چند مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کیے اور صرف گناہ کیے مگر یاد رکھنا اس وقت کا پشتانہ اس کو کام نہیں آتا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک شوہر اور ایک بیوی بڑی جب وہ دنیاوی فکر میں زندگی گزارتے تھے اللہ نے دولت دی تھی اللہ نے مال دیا تھا اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا بہت نوازہ تھا شوہر اور بیوی کا پیار اتنا مشہور تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کانچ کا محل بنایا تھا جس کو شیش محل کہتے ہیں کانچ کا محل بنایا تھا اور کانچ کا محل بنانے کے بعد اللہ اکبر ایک مرتبہ اس کی خوبصورت بیوی اپنے بالوں میں کنگی کر رہی تھی اور موڈرن سوچ رکھنے والا اور دنیاوی سوچ رکھنے والا شوہر اپنی بیوی کی خوبصورت کنگی کو دیکھ رہا تھا ایسے میں اس نے کہا کتنی خوبصورت ہو تم کتنی حسین ہو تم کتنی جمیل ہو تم اللہ نے جنہیں خوبصورت بنایا ہے اس پر اللہ کا بڑا حسان ہے لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی خوبصورتی اور خوبصیرتی یعنی جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے جس کو خوبصورتی بھی ملی ہو اور خوبصیرتی بھی ملی ہو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے لیکن جس کو صرف خوبصورتی ملی اور خوبصیرتی نہیں ملی تو پھر اس کی خوبصورت جلد کو جہنم کی آگ کھائیں اس کے خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں مجھے کبھی سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے اگر چونٹی ہمارے جسم پر ریں گے تو ہماری نین اڑ جاتی ہے جب اس جسم کو قبر کی مٹی کھائیں گی تو کیا ہو جب اس حسین و جمیل جسم پر قبر کے کیڑے حملہ آور ہوں گے تو اس وقت پر قیفیت کیا ہوگی کیا وہ لمحات ہوں گے کیا وہ قیفیت ہوگی بہرحال بہت خوبصورت تھی اس کی بیوی اور وہ اس کے حسن جمال سے خوش ہو رہا تھا ایسے میں اس نے کہا کہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے کوئی دیکھے تو تیرے سامنے لوگ اپنا دل ہار جائیں اپنے ایمار کا سودا کر بیٹھے عقیدے کا سودا کر بیٹھے تسبیح مسلح چھوانے ایسا کوئی نہیں ہے پورے بغداد کے اندر جو تیرے حسن جمال سے متاثر نہ ہو اس نے اپنی گردن کو جھر جھری دی اور بالوں کو جھر جھری دینے کے بعد اس نے کہا کہ کیا واقعی پورے بغداد میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی وہ ایمان اور عقیدے پر قائم رہے اور مجھے دیکھ کر وہ نہ بگڑے تو اس کے شوہرنے کا کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا تو اس کی بیوی کی زبان سے نکل گیا کیا سید و طائفہ کہنے والا جنہیت بھی اگر مجھے دیکھے میرے حسن جمال کو دیکھے تو وہ بھی اپنے دین عقیدے اور نیکی اور تقوی پرحزگاری پہ قائم نہ رہ سکے گا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ رب العزت اس کا ثواب آپ کو ضرور و ضرور عطا فرمائے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ حافظ